بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج میں آپ کو دیویشنل پبلک سکول اور کالیج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام صوبیہ شاہین ہے اور میں آپ کو جماعت پنجم کی کتاب اسلامیات میں سے سبق پڑھاؤں گی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے سبق کا آغاز ایک اچھی بات سے کریں گے ہماری آج کی اچھی بات ہے انشاءاللہ کہنا پیارے بچو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جب بھی کسی کام کی کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے انشاءاللہ کہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہہ کر کیا جانے والا کام ضرور ہوگا اور با خیر و آفیت ہوگا انشاءاللہ پیارے بچو اس سے پہلے ہم دو غزوات کے بارے میں پڑھ سکے ہیں اور آپ کی سابقا واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے کچھ سوالات کر رہی ہوں میرا پہلا سوال ہے غزوہ بدل کب اور کہاں پیش آیا یقیناً آپ کو یاد ہونا چاہیے انگیز کے بارے میں ہم تفصیلن پڑھ سکے ہیں جی شاہ باش غزوہ بدل سترہ رمضان کو بدل کے مقام پر پیش آیا بلکل درست سوال نمبر دو ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے یہ بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا جی شاہ باش اس لڑائی میں ستر مسلمان شہید ہوئے اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا سبق ہے غزوہ خندق آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے پھر اس کی تفہیم کریں گے اور اعادہ کے لئے آپ سے میں سبق کے آخر میں کچھ سوالات کروں گی عزیز طلبہ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ غزوہ خندق کی اہمیت کے بارے میں جان لیں غزوہ خندق کے اسباب واقعات اور نتائج کے بارے میں جان لیں سب سے پہنے ہم پڑھیں گے کہ غزوہ خندق کب اور کہاں پیش آیا غزوہ خندق پانچ ہجری کو پیش آیا اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے ایک خندق ہو دی جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس جنگ کو غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں اب ہم اس لڑائی کے اسباب کے بارے میں پڑھیں گے پہلا سبب مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اچھی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ نینے کے لیے ابو صفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا اس غزوہ کا دوسرا سبب مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا اس غزوہ کا تیسرا سبب دو یہودی قبائل بنو کینکا اور بنو نزیر نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا یہ تو تھے غزوہ خندق کے دوران ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے ابو صفیان مکہ مکرمہ سے چار ہزار کافروں کا لشکر لے کر نکلا راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے یوں دس ہزار جنجوں پر مجتمع لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی گھر سے روانہ ہوا لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہم کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھوڑ کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا منورہ کے تین اطراف میں سنگلاخ پہار مکانات اور باغات تھے اس لیے شہر ان اطراف سے بلکل محفوظ تھا صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا لہذا خندق خودنے کا فیصلہ ہوا اور یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی ابو صفیان اپنے لجکر سمیت دینا منورہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر پریشان ہوا اور مجبورا شہر کے باہر پڑا اور ڈالا مسلمانوں کا ہر درستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا دونوں اطراف سے کبھی کبار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا جب کوئی دشمن خندق ابور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا بنو قریزہ نے ان کلوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے ایک یہودی حملہ کرنے کی گھر سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے حلاق کر دیا اور اس اثر کلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا وہ ڈر گئے کہ کلہ کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی ایک نومسلم صحابی حضرت نیم بن مسود رضی اللہ عنہ کی حکمت امنی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو فائدہ پہنسا اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے ایک رات ست آنڈھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سامان بکھر گیا خیمیں الٹ گئے جس سے ان کے حوصلے پس ہو گئے اور ان کے دلوں پر خوف تاری ہو گیا ان حالات پھرنے کا ارادہ تر کیا اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے جی تو پیارے بچو یہ تھے وہ واقعات جو اس غزوہ کے دوران وقو پذیر ہوئے اب ہم اس سبق کے نتائج کے بارے میں پڑھتے ہیں اس غزوہ میں مسلمانوں کے چھے مجاہد شہید ہوئے غزوہ خندق فیصلہ کو لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے ہر پور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی غزوہ خندق کے بعد گریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا روبوت دب دب بیٹھ گیا اور وہ آپ کی جنگ حکمت عملی سے حیران رہ گئے غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا غزوہ خندق سے ہمیں یہ ثبت ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں پیارے بچو ہمیں بھی مسائب سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے جی تو پیارے بچو یہ تھا آج ہمارا سبق یقیناً آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اب یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنی توجہ سے یہ سبق پڑھا ہے میں آپ سے عیادہ کے لیے کچھ سوالات کر رہی ہوں میرا پہلا سوال ہے ابو صفیان مکہ مکرمہ سے کتنی کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا یقیناً آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے جی شاہ باش چار ہزار کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا سوال نمبر دو ہے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے کس جانب خندق خودی بلکل دروس تین طرف سے تو بلکل محفوظ ہا مدینہ منورہ تو اس کا جواب کیا ہے چوتھی جانب شمالی جانب بلکل دروس سوال نمبر تین ہے بسوائے خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے جی بسوائے خندق میں چھ مسلمان شہید ہوئے پیارے بسوائے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ نے اس سبق کی پڑھائی بہت توجہ کے ساتھ اور دل لگا کر کرنی ہے صفحہ نمبر سنتالیس اٹالیس اور ہنچاس اس کے بعد اس سبق کی مرش میں دیئے گئے سوالات کے جواب آپ نے اپنی کافی پر خوش سبق اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھے صحت مند اور تندرس رکھے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اللہ حافظ کہنا چاہوں گی بہت شکریہ اللہ حافظ